اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے کڑی پاکوڑے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ اے ون بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ ایون کے ابلے بچابلوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ویڈیو کا آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو ریسپی کو جی سٹارٹ کر چکے ہیں ہم اس کے لیے سب سے پہلے بطیلے میں ہم نے ڈالا ہے ایک کپ آئل اس کے بعد اس کے اندر باریک ک اس کا لے لیں اب ہم نے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے جتنے دیر میں پیاز براؤن ہو رہا ہے ساتھ ہی میں دوسرا کام آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کے لیے ایک مکسٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کلو دہی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہینڈ مکسر سے ہی تاکہ اس کے اندر جتنے بھی اس کے پارٹیکل سے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائے نہیں تو پھر جب آپ اس کو چھانیں گے تو یہ آدھا دہی جو ہے وہ چھنی میں ہی رہ چاہے گا اس کو پھینٹ کے سمودھ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے بیسن لیا ہے بیسن ہم نے یہاں پہ آدھا کلو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ ابھی اس ٹائم پہ ایک پاؤ اس کے اندر بیسن ڈالنا ہے مطلب کہ دو سو پچاس گرام اور جیسے ہی بیسن ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے مکس کرنا ہے دہی کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ دہی کے ساتھ نہیں کڑی بنانا چاہتے ہیں مطلب لسی والی بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مکھن نکالتے ہیں تو اس کی جو لسی بچتی ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے کڑی بنانے کے لیے تو آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں پھر ہم نے بیسن کو مکس کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی تھوڑا سا بھی مطلب پانی ڈالنا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم باقی کا پانی ڈالیں گے میں ٹوٹل آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے تقریباً اس کے اندر ڈائی لیٹر پانی ڈالنا ہے مطلب ٹو این� اور اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے اسی کے راؤنڈ ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اچھے سے مکس کر کے باقی کا جو پانی ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور اب دوبارہ سے مکس کریں گے پھر یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہاں پہ ہمارا جو دہیں تھا وہ اتنا کھٹا نہیں تھا تو اس لیے ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں آپ سرکا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کھٹا کرنے کے لیے لیمن ڈال سکتے ہیں یا اگر دہیں پہلے سے آپ کا کھٹا ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی � اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد دیکھیں پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اس طرح سے ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس پلاو کی طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں کرنا ہلکا ہلکا براؤن کرنا ہے پھر ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کے لئے بھر کے ادھرک لسن کا پیس ڈالنا ہے اچھے سے مکس کریں گے انڈل کے جو ادھرک لسن کا جو کچھا پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے پھر ہم اس کے لئے مسالے ڈالیں گے وہی بیسک سے مسالے سارے منشن بھی کر دی ہیں میں نے آدھا ٹیبل سپون ہم نے اس کے لئے ڈالا ہے لال مشت کا پاوڈر پھر ایک ٹیبل سپون ہم اس کے لئے ڈالیں گے نمک مطلب یہ میرے پاس ہاف ٹیبل سپون والا چمچ ہے تو میں نے دو ڈالیں جس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیبل سپون نمک جائے گا ہلدی پاوڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم اس کے لئے سابت زیرہ ڈالیں گے ہلکا سا اس کو مکس کریں یہاں پہ میں ایک چیز ڈالنا بھول گئی تھی جو کہ اس کے لئے تھا سابت دھنیا یہ بھی ہم نے ڈال دینا ہے ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لیں مسالے جتنے بھی ہیں اس کو ذرا سا پکا لیں ایک دو منٹ کے لئے پھر آپ نے ایک چھننی لینی ہے بھڑی سی اس کے ساتھ جتنا بھی ہم نے مکسٹر بیسن والا بنایا تھا بیسن اور دہی والا اس کو آپ نے اس طرح مک سے یہاں پورا جو ڈونگا سگلا ہے اس کو الٹا دیں آنکھ نے اس کو سارے کو چھان کے ڈالنا ہے اگر چھان کے نہیں ڈال دیں گی تو یہ چھانے والا جو سٹیپ ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد جب ایک بار ساری ڈال دی تو آپ اچھے سے اس کو مکس کریں اب یہاں پہ آپ نے تھوڑی دے کڑی کے سر پہ کھڑے ہونا ہے کڑی کو تھوڑا سا پکانا ہے جب اچھے سے اس کے اندر اوبال آنے لگ جنہا پھر ہم چھولا ہلکا کریں اس کو ڈک دیں گے تاکہ کڑی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے تھوڑا سا اس کے اندر آپ چمچ ہلائیں یہ دیکھیں کہ آپ کے تھوڑی تھوڑی جو تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اوبال اس کو آنے لگ گیا ہے تو ہم فلیم کو جو ہے وہ ہلکا کر دیں گے بلکل ہلکا رکھنا ہے کیونکہ کڑی جو ہے نا اکثر کات اسی طرح ہوتا ہے کہ اوبال جاتی ہے اگر آپ نے یا اس کا ڈکن پورا بند کیا ہو یا اگر فلیم تھوڑی سی بھی تیز ہو اب میں یہاں پہ بتاتی ہوں یہ جی ہم اپنے بھاگیچے میں آگے تھے یہاں سے میتھی اور پالک ہم نے تھوڑی دھنیا توڑا تھا کیونکہ پکوڑے ب لیکن پالک اور دھنیا کو کٹا گیا تھا اور اب پکوڑوں کا مکسٹر میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے آپ نے بیسن لینے اب ہم نے ٹوٹل آتا کلو بیسن لیا تھا جس کو ایک پاو ہم نے کڑی میں ڈالیا اور ایک پاو ہم پکوڑے کے لیے یوز کریں گے تو مسالوں میں کیا ہے لال مرچ حلدی نمک اس کے بعد ثابت دھنیا اور اس کے بعد اجوائن ڈالی ہے میں نے پھر ایک لیمن ڈالیں گے ہم پکوڑے جتنے کھٹے لائک اس کے اندر تھوڑی سے کھ پھر ہم نے اس کے باریک کٹے ہوئے پیاز ڈالے ہیں باریک کٹے ہوئے آلو ڈالے ہیں اور دو آلو میں نے اس کے باریک کٹے ہوئے ڈال دیا تھے باقی کے دو آلو جو ہے نا وہ کڑی کے پکوڑوں پکوڑے نکالنے کے بعد پھر اور آلو والے بنا لیے تھے تو یہ بہت ہی مزے کی پکوڑوں کی ریسپی آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں کڑی کے بغیر بھی اگر ڈیٹیل ریسپی اور ڈیٹیلز چاہیئے تو میرے ویسے بھی یوٹیوب پ اویلیبل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اور پانی ڈالگی ہم نے اچھے اس کا مکسٹر تیار کر لینا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ آپ جب بھی پکوڑے بنائیں پکوڑوں کا مکسٹر تو آلو لیک جب ڈھلے ہوں تو آپ نے پانی کو کم رکھنا ہے مٹیریل جو ہے آپ کا وہ گھڑا گھڑا ہونا چاہیے کیونکہ آلو اپنا پانی ریلیز کرتے ہیں بعد میں مسالہ بہت پتلا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کڑی بھی اُبل رہی ہے یہ ایک ٹپ اور بھی ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز اُبالیں تو اس کے پر لکڑی کی کوئی ڈوئیش ہوئی رکھ دیں تو یہ آپ کی جو اُبال ہے نا باہر نہیں آتی کوئی بھی چیز بے شک دودھ بغیرہ ہے دودھ کے لیے تو خیر ہم یوز نہیں کرتے لیکن کڑی دال اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے نا تو اس کو پکنے کے لیے جب رکھتے ہیں تو اس کے پر کوئی لکڑی کا چمچ رکھتے ہیں تو وہ اس سے ٹچ کر کے باہر نہیں گرتی واپس اندر آ جاتی ہے پتیلے میں اس کے بعد ہم نے پکو پکوڑے ہمیشہ جتنے چھوٹے ہوتے ہیں اتنے اچھے سوفٹ اور اندر سے پکے ہوتے ہیں جتنے بڑے آپ بنائیں گے وہ اندر سے کچھے رہیں گے اب ہم نے جیسی گرمہ گرم آئل سے پکوڑے نکال لیں ساتھ ہی ہم نے کڑی میں ڈال دیں ان کو سٹے نہیں دینا باہر نہیں تو پکوڑے جانا وہ سوفٹ صحیح سے نہیں ہوتے اگر گرم گرم ہوں گے تو ہی سوفٹ ہوں گے اور کڑی بھی آپ کی گرم ہونی چاہیے اسی طرح تقریبا ہم نے دو یا تین پور جو ہیں وہ پکوڑوں کے بیچ جو ہیں وہ ہم نے اس کے اندر ڈالے تھے باقی کے پھر ہم نے کھانے کے لیے رکھ لیے تھے اور یہ ساتھ ہی ہم بچوں کے لیے بن رہے تھے آلو علے پکوڑے بھی کیونکہ ہمارے گرم بہت شوک سے کھایا جاتے ہیں آلو کو جس سلائسز میں کٹ کیا اور پھر بیسن میں ڈبو ڈبو کے جو ہے وہ آئل سے فرائے کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے کڑی کا جو ہے وہ کھانے والا سیشن سٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھ ہی روٹی کے بغیر ہی کھا لیتی ہوں اور یہ پکوڑی فرائیور تھے اب ہمارا رہ گیا ہے کڑی کا جو کہ ہے تڑکے کا یہاں پہ آئل ڈالا ہم نے حسب ہے ضرورت جتنا آپ کو آئل ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے اس کے نصابت زیرہ ڈالا اور گول والی لال میچیں ڈالی تین سے چار ڈال دیں جب یہ اچھے سے پکنے لگ جے گا زیرے کو آپ نے کالا نہیں کرنا بس جب ہلکا سا آئل گرم ہو جے گا اور پکنے لگ جے گا تو ہم نے اس کو شامل کر دینا کڑی کے اندر اس کے ساتھ اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالیں گے اور یہ ہے جس کی فائنل لک بہت ہی مزے دار زبردست یہ بنی تھی تو آپ لوگوں نے بھی اس ریسپی کو ضرورت رائے کرنا ہے آپ کے سامنے اس کی فائنل لک دکھنے میں یہ جتنی مزے کی لگ رہی اتنی ہی مزے کی کھانے میں تھی اور یہ جی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہم نے خیر اس کے ساتھ ابلے و چاول بنائے تھے وہ میں آپ کے ساتھ ریسپی جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی ویڈیو